اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اپنی لیفٹ اوور مکرامی کورٹ کو یوز کر سکتے ہیں میرے پاس جو یہ کورٹس میں میں نے اس طرح سے جوہاں وہ جوڑ ڈالی ہوئے ہیں آپ کو سیمپلی سوئی اور دھاگا چاہیے ہوگا اور اس کے مطلب سے آپ دونوں کو آپس میں سی سکتے ہیں دیکھیں میں نے یہ دونے اس کے اینڈریں وہ برابر کر لیا اس طرح سے اب مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے اس سائٹ پہ بھی جو ہے وہ ہافش نوٹ لگانا اور یہاں پہ بھی مجھے اس کو ہافش نوٹ لگانا ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں یہاں سے ایک ہافش نوٹ لگا لوں گی ٹھیک ہے اس طرح سے اس سائٹ سے بھی میں ایک ہافش نوٹ لگا لوں گی آپ اسی طریقے سے میں باقیوں کو بھی اس میں لگا ہوں میں ان سب کو اس پہ پہ رولی ہے ہافش نوٹ یوز کرتے ہوئے میں ان سب کو اس پہ رسی پہ پہ رول ہوں گی ٹھیک ہے تو ہافش نوٹ کا آپ کو طریقہ پتہ کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے یہ رسی لینی ہے اور یہ فرس ولی لے کے اس کے اوپر اس طرح سے اس کو اور پھر یہ دوبارہ اس طرح سے کر کے اب یہ میرے پاس ڈبل ہیچ نوٹ ہو گیا اب اسی طریقے سے میں ان سب کو پہ رولوں گی اب یہ اس ولی کو چھوڑ دوں گی اور یہ ولی لے کے اور یہ تو اب یہ میرے پاس ڈبل ہیچ نوٹ چاہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اب میں اسی طریقے سے کر کے ہر ایک رسی کو ڈبل ہیچ نوٹ یوز کرتے ہوئے اس کے اوپر رولوں گی اور پھر کیا کرنا ہے کہ اب یہ فرس فرو کمپلیٹ ہو گیا اب میں یہ ولی لوں گی اس سے نیکسٹ فلی روپ کو لے کے اگین ڈبل ہیچ نوٹ لگا لوں گی اور یہ دوبارہ سے اس طرح سے پھرو کے اب یہ میرے پاس ڈبل ہیچ یہی طریقہ میں لگا کروں گی یوز کروں گی اور ان سب سپرنگز کو اس کے اوپر جو ہے وہ میں پھرو لوں گی تو اب اس ساری رو کو جو ہے وہ میں اس سٹرنگ کے اوپر جو ہے وہ پھرو لوں گی اس سے نیکسٹ رو میں میں دوبارہ وہ ہی کروں گی فرس فلی سٹرنگ کو لے کے اس سے نیکس فلی جو میرے پاس سٹرنگ ہے نا اس کو اس پہ پھرو دوں گی ڈبل ہیچ نوٹ یوز کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھ رو گے کہ اس کی شیپ جو ہے وہ اس طرح آتی جا رہی ہے اور یہ میری ہو گئی ڈبل ہیچ نوٹ اب آپ یہ دیکھیں یہ اینڈ پہ آکے ایک سنگل سٹرنگ پہ جو ہے وہ ڈبل ہیچ نوٹ لگا ہے تو یہ سامنے رکھیں ٹھیک ہے اس کو پہلے میں پینٹ سے سیکیور کر لوں گی اس کی فرس سٹرنگ کو لے کے ان سب کو اس پہ پہ رو لینا ہے ہیچ نوٹ یوز کرتے ہوئے سیم وہی طریقہ جو ہے وہ یوز ہوگا فرس والی میں نے لے لی اب سیکنڈ والی کو اس طرح سے میں یہ میں نے اس طرح سے اینڈ میں کر لیا تاکہ یہ آپس میں ہو جائے نا کیونکہ یہ کافی لمبی سٹرنگ ہیں اور اس سے نیکس والی کو بھی میں اسے کر لوں گی اور آپ اس کو یہ اب میں باقی سب کو بھی اسی طرح سے اس پہ اس والی سٹرنگ پہ پھر ہوں اور اب میں سیکنڈ رو میں یہ فرس سٹرنگ لے کے سیکنڈ کو اس کے اوپر پھر ہوں گی ڈبل ہافش نوٹ یوز کرتے ہوئے تو اب اسی طریقے سے میں باقی سب کو بھی اس پہ پھر ہوں گی اور ہافش نوٹ یوز کرتے ہوئے اوپر پھر ہوں گی اور حافش نوٹ یوز کرتے ہوئے اس کے پہ پھر رو لوں گی پھر ہافش نوٹ یوز کرتے ہوئے اس کو پھر رو لوں گی اب یہ دیکھیں میں ملے پاس یہ ایک لیکس کے اوپر یہ تو رہ گئی ہیں اس کو اس پر ہافش نوٹ ڈیوز کرتے ہوئے میں اس کو پیرو دوں گی اب مجھ اس کو دوبارہ سے اس کو یوں میں اتار دوں گی اور اس کو اس طرح سے ٹاند کر دوں گی اور سیکنڈ کو اس پر پیرو دوں گی ہافش نوٹ ڈیوز کرتے ہوئے پھر اس سے نیکس والی لی اور اس کو بھی میں نے اس پر پیرو دیا تو اب اس میں سب سارا یہی سیم طریقہ رہے گا ٹھیک ہے پھر میں آپ کو اینڈ میں دکھاتیوں کیا کرنا ہے اب یہ اس سائٹ پہ یہ لے کر مجھے ان سب کو اس پیپی رون ہے دبل ہافش نوٹ سب سے پہلے میں اس کو سیکیور کر لوں گی اس سے سیکنڈ والی کو اس پیپی رونگی دبل ہافش نوٹ ڈیوز کرتے ہوئے مجھے ان میں بھی میں نے اس کو اسی طرح سے دبل ہافش نوٹ لگا لیں گی یہاں دوسری رون میں میں جا کے ایسے ہی ڈبل ہافش ڈبل ہافش نوٹ لگا لوں گی تو اب اس جگہ پہ بھی میں سیم وہی والا دیکھا اپناوں گی اور اس طرح سے ایک یہ پینٹیکون کی جو ہے وہ شکل جو ہے وہ احتیار کر لے گا جب یہ ساری شیپ میں کمپلیٹ کر لوں گی پھر جو اینڈ میں جو میرے پاس اس کو میں اس کے پیچھے فولڈ کر لوں گی اور پھر فولڈ کر کے آپ کو کوئی حکس حکس سے کی بدل سے آپ اس کے بیچ میں پیرو بھی سکتے ہیں اور دوسرا کام یہاں بھی کر سکتے ہیں کہ فیبرک گلو یوز کر کے اس کو اس کے ساتھ سٹک کر دیں وہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح سے جائے وہ سیمز جائے وہ نظر نہیں آئیں گی تو یہ میرے پاس لچ فک تھا میں اس کی مدد سے اس کو بیچ میں اس طرح سے اس کی بیچ میں کر دوں گی رسی کو چھپا دوں گی اس میں اور پھر کچھ اس طرح سے شیپ جائے وہ بن جائے گی تو اب میں نے یہ سب کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور یہ اس کی فائنل لوک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں میری چانل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بلک کر لیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو فلوڈ کروں تو آپ اس کو مسنا کریں شکریہ